بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل مسلمان پاکستان ویورز میں اسٹرم لکشمی چونک کے اندر موجود ہوں یہاں ایک بہت ہی پرانی دکان ہے توبہ چنے والا شاید ہی کوئی ایسا لہوریا ہو جس نے یہاں کے چنے نہ کھائے ہوں یہاں پر میرے ساتھ ایک بہت ہی پرانے بھرکر موجود ہیں جو کہ آج آپ کو اس کی اسٹری کے بارے بتائیں گے السلام علیکم سار کیا نام ہوں آپ کا عاشق سائن عاشق بہی آپ کی عمر کتنی ہے پیٹھ سار پیٹھ سار کتنا ار رسا حقی جو پیالی بہت سارے بچے آپ کے سامنے جوان ہیں اور کچھ پچپن جو بھی ہے سارے بتاتے تو آشی بھائی یہ جو طوبہ کے چنے ہیں اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ بہت منفرد ہے سارے چنوں سے کیا اس کی بات ہے بارہ بسانے بڑھا جاتے ہیں بارہ بسانے میں اور کیا کیا ڈلتا ہے اس میں بسانے ہوتے ہیں یہ چنوں کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کوفتے بغیرہ میں مورب چنے ہیں ہندہ چنے ہیں کوفتہ چنے ہیں علیم ہیں تو آشی بھائی آپ کا قد کتنا ہے میرا قد ہے ایک ہوتی ہے تین فوڈ ہے صحیح ہے تو آشی بھائی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا لوگوں کو کہنے کہ آپ چنے ڈالتے ہوئے پتیلے میں گر گئے تھے میرے کون کہتے ہیں پتیلے میں نہیں دیگ میں ہلیم آلی دکی ہلیم آلی دیکھتے ہیں لوگ کی ہے ہی سب کی دیگ میں چلا گیا میں بان پینڈر کے ساتھ ہوں صحیح ہے مورب ایک دفعہ یہ ہلیم نکا رہے تھے دیگ میں سے تو یہ دیگ کے اندر ہی الٹا گئے تھے دیک اندر گر گئے صحیح ہے صحیح ہے تو آشی بھائی آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے اس میں فیلڈ میں تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں اس کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں لوگوں کو کیا پیغام دینا میں خوش آ رہا ہوں اچھا خوش ہے آپ زندگی سے خوش آ رہا ہوں کوئی آپ کی کوئی خواہش باقی ہے جو پوری نوعی آپ اللہ چاہتے ہوں اللہ میاں میرے یہ خواہش پوری کر دیں اچھا بھائی کہنے سے کہنے سے صحیح ہے تو آشی بھائی شادی کیا آپ نے شادی نہیں کیا تو آشی بھائی ابھی جو ہے چنی کی پلیٹ کتنے کیا ہے اسی کی اور حلیم کی پلیٹ کتنے کیا ہے اسی کی نورب چنے دوسر اڈا چنے دوسر یہاں پر بہت سارے فلم ایکٹر اور ایکٹرسیز بھی آتے ہیں بڑے بڑے لوگ یہاں آپ نے کس کس کو دیکھا یہاں ہمارے ساتھ اکبال حسن ساغ بیٹھتا رہا ہے شان بھی فلم سٹار شان بھی یہاں آتا ہے شان بھی آتا ہے شان بھی آتا ہے سنگڑی بیتا رہاں آپ کیا سنگڑ بیتا رہاں شان بھی آتا ہے وہ ان کے ساتھ سکر بیتا رہا ہے کیا کہ رہے وہ آتا تھا میں کہتا ہوں میں آج کرنا چاہتا ہوں میں کوئی کرا دے میں میرے دے اتنی کی جائنس نہیں میرے کو میں آج کر لوں کوئی ایسا بندہ ہوئے کہ مجھے دامان کرے اور آج کرا میں عاشق بھئی آپ کا ہائیڈ کافی جھوٹی ہے تو اس چیز کا کافی احساس ہوتا آپ کو بہت احساس ہوتا ہے لوگ میں مزاہ کرتے ہیں آتے جانتے ہی مزاہ کرتے ہیں اے میرا کام میں گا کہ میں آپ کو درور میں آپ برداشت کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسے مزاہ کرنا چاہیے بھلا بس آگ دے نہ کرنا چاہیے بری بات ہے اللہ بھی ہم خوش دی ہوتا تو عاشق بھئی آپ کا جو ایتندور بھی ساتھ ہی ہے ساتھ تو دور بھی ہے نار گرہ ملتا ہے روٹی گرہ ملتی ہے چنے ہیں حلیم ہیں اور چنے ہیں اور ہاتھ میں یہاں لسی بھی لگوائے ہوئے ہیں لسی بھی لگوائے ہوئے ہیں موتل وغیرہ ساب کو جنٹا ہوں اور یہاں پر اگر لیڈیز آتی ہیں ان کے لئے بھی نظام ہے جی ہاں فیملی کا نظام ہے فیملی حال علیدہ بنا ہوا ہے علیدہ بنا ہوا ہے اکثر آنا ہوتا تھا تقریب میں عرصت 20-35 سال لگا لیں ازائر لگا لیں 20-35 سال سے آپ آ رہے ہیں تو سر زائقہ کیسا انچن ہوگا ہم اس کے سوا کہیں سے نکھاتے ہیں اگر حلیم چنے کھانے یہاں اگر کوئی اور ڈیش ہے تو باہر کی طرف چلے جاتے ہیں تقریباً یہ دکان بھی قدیم پرانی ہیں ان کی یہ ان کے یہاں پہ فوٹو بھی لگیوئے دن کے والد صاحب تھے پہلے تو اب یہ بچے بیٹھتے ہیں ان کا میار تقریباً لکشمی چونک میں حلیم کے صاحب سے بہت اچھا ہے ویورز اس ٹائم ہم موجود تھے طوبہ چنے والے پہ جو کہ لشمی چونک میں واقع ہے ویورز آپ بھی یہاں پر آئیے گا ان کے چنوں کا ٹیسٹ کیجئے گا بہت منفرد اور بڑا پرانا ان کا یہاں پر یہ سسٹم چار رہا ہے طوبہ چنے کا اپنے ہوسٹ علی خان کو اجاز دیجئے گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہو کوئی کریٹیویٹی ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹینر موجود ہے تو ہمارے دیجئے گا میں مسلمان پاکستان پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم